ایک اور بات ہے اور وہ تھا ٹویکو کا معاملہ اور کیونکہ میری ذاتی طور پر آپ سے زمانے میں بات ہوئی تھی اس وقت کے وزیر آدم عمران خان بار بار تقاریر میں کہا کرتے تھے بار بار تقاریر میں کہا کرتے تھے کہ جی اس ملک میں ستر فیصد اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹیکس جو ہیں وہ ریجسٹر دے رہے ہیں حالانکہ کوئی تھرٹی تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ اللیگل سگریٹ بیشنے کا کام کر رہے ہیں وہ بار بار کہتے تھے ہم نے بھی بار بار پرگرام کیا پھر میری آپ سے بات اور آپ نے بتایا دباؤ ہے پریشر ہے مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ معاملات ریورس ہوتے گئے اور جو اور جو تمباکو بننے کی سٹیج پہ لگا تھا حالانکہ اسے کاشتکار کو یہ بسانی تھا پانچ سو روپے کیونکہ کاشتکار اس کو ریورس کر چکا تھا اسے واپس دس روپے کرایا گیا یہ کیا ہوا تھا کونسی لابی تھے کون لوگ مجھے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میرے پرنٹیر کے ایم این ایز جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسمبلی کے چیمبر میں جب میں اسمبلی کے چیمبر میں گیا انہوں نے کہا صاحب یہ بند کرے یہ بند کرے اس میں کیا پریشانی ہے آپ کو پانچ سو روپے ہے تباکو اس میں آکے اولٹی ہے صرف وہ چلا جاتا ہے وہ چھوٹی سی فیکٹری سی ہوتی ہے اس سے ہماری سگریٹ کی تباکو بینج ہو جاتی ہے انہوں نے کہا سر یہ نہیں ہو سکتا ہمارے سارے ایم این اے تباکو کے گرور ہیں تو ہم یہ بابووے ٹیکس نہیں دے سکتے یہ پورا اس پر سوابی جو ہے سوابی اور مردان وہ ٹیکس گرور پہ تو تھا بھی نہیں وہ تری بات جاننے کے لئے تھا اور ایڈوانس ٹیکس تھا جو اگر آپ بعد میں شیر سرزگلے کریں اور اس کو ایمبرز کرا لیں نہیں مگر وہ جو 30% تباکو جالی کو بیچ رہا ہے وہ ریکارڈ پہ آرید اور آپ کو بتا ہے کہ سوابی اور مردان میں سارے ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں سوابی اور مردان جو ہے اس ڈسٹرک کے سارے ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں تو انہوں نے اصدکیس صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سرزگلے ان سے مل لیں میں ان کو مل لیا میں نے کہا سر کیا تکلیف ہے نہیں سر یہ نے پانسٹر روپے لگایا ہے نا آپ نے میں نے کہا پانسٹر کو زیلو کر دیتا ہوں میں مجھے مگر اس سیکسٹر کو ریجسٹر کرنے تو جہاں پہ ہی تباکو بھالی جاتی ہے کہ وہاں سے جاتا ہے سگریٹ داریکٹ تباکو سگریٹ بن نہیں سکتا نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمارے علاقے پہ انٹر نہیں ہو سکتے یہ تباکو شباکو بد کرے 30% of the cigarette in پاکستان جس کی ڈونٹی کا ریٹ تقریبا 74% ہے وہ جالی ہے وہ جالی ہے کوئی ٹیکس نہیں پی کرتے 98% ٹیکس ریجسٹر کمپنیاں کر رہی ہیں 98% یہ بات میں نہیں بار بار عمران خان صاحب کہا کرتے ہیں بار بار اپنی تقاریر میں کہا کرتے ہیں تو جب یہ ہوا انہی کے اپنے ایم این ایز نے انہی کے سپیکر اسطر کیسر کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے وزیراعظم سے کہا سر یہ ہو رہا ہے آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں ہو یہ رہے ہیں میں بڑا سو بات کروں نا اب وزیراعظم کے ساتھ میرا تو تھوڑا بیچارے اس کے ساتھ میرا تو ون ٹو ون تھا تو میں اسے کہتا تھا اب میں تو بعض دفعہ اس کی بیچارگی دکھا کرتا تھا کہ وہ ایم این اے تو اس کے بس کا کام نہیں ہے آخری چیز رہتا ہوں میں آپ کو جب میں نے خیبر پختون خواہ کے ایم این اے تو ان کے بس کا کام تھا ایبسلوٹ میجورٹی تھی ایم نان خان صاحب پاپلر تھے چالیس ایم این اے تھے وہ خیبر پختون خواہ میں تو خود بڑے پاپلر ہیں اتحادیوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا اتحادیوں کا ایسے کامپرومائز کرنا پڑتا ہے وہ خود بڑے پاپلر تھے پی ڈی آئی کے لوگ تھے اس کاروبار میں منسلک تھے شاہزیف سوال یہ ہے کہ کیا کوئی گورنمنٹ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ان سب سے لے سکے میں تو آج اس بات پر کنویس ہو چکا ہوں کہ پاکستان کے بافیاز ہیں جو گورنمنٹوں کو چلاتے ہیں آپ کو آخری چیز آجتا ہوں جب میں نے سٹریبل ایریا کے اندر یہ جو سٹیل ریٹرولنگ کی میل ہے ان کے اوپر ہارڈ ڈالا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سارا سکریپ لے کے جاتے ہیں بجاب سے اور وہاں بیجلی بھی نہیں دیتے وہاں سیل ٹیکس بھی نہیں دیتے فاتہ پاتہ میں اور بلکل جمروت کے ساتھ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہاں سریعہ بناتے ہیں پاکستان نے بیشتے ہیں اچھا وہاں ان کی سریعہ اگر وہاں ہی بیچے تو آلاود ہے پاکستان نے پیشتے ہیں ٹیکس سے بولا ہے وہ نہیں دیتے ٹیکس خیر میں نے جب ان کے اوپر ہارڈ ڈالا تو انہوں نے کہا نہیں سر یہ تو نہیں ہو سکتا بیس سینیٹر بیس سینیٹر جو تھے فاتہ کے وہ عمران خان کے ساتھ پاس آگے بیٹھ گئے انہوں نے کہا شپرڈ صاحب کو روکے تو خیر میں نے نہیں مانا اس پر اس پر جائے عمران خان کی بیرہ صلاف ہوا میں نے نہیں مانا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اچھا اس بیٹر میں کیونکہ حماد عظر کا بزنس بھی یہ ہے وہاں کلیش ہو گیا تھا کیوں حماد عظر کیا کہہ رہے تھے حماد عظر کا بھی بزنس یہ ہے وہ بھی اس لئے لوگوں نے کام کرتے ہیں تو ان کا کلیش ہے ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیے بات کہ یہ آن پر دھونا چاہیے آپ ایک انٹرسنگ بات سوچیں کبھی عمران خان کا جواب سنیں اور پھر آپ کو دادا ہوا پاکستان کا عمران خان نے مجھے کہا شبر اگر تم یہ کرو گے نا اور مجھے جو وہاں کے سیلیٹر نے بتایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے ان کو اور پریشرائز کیا تو ہم پی ڈی ایم کو فائننس کر دیں گے جو پکتون وہ نہیں مومنٹ کیا پی ٹی ایم پی ٹی ایم اور یہ اس کو فائننس کر دیں گے اور ہمارے لیے پولیٹیکل ڈیسٹریبنسز بہت بڑھ جائیں گی میں نے زندگی میں پہلے دفعہ پی ایم کو پریشان اس کیس پہ دیکھا تھا اور آپ کو وزیر آزم نے خود کہا عمران خان نے ہاں مجھے کہا مجھے یہ کہا انہیں پی ٹی ایم کو فائننس کر دیں گے میرے لیے پرابلم ہاں انہیں کہا نہیں ڈیسٹریبنس ہو جائے گی اور وہ ڈیسٹریبنس اتنی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو مہنے ہی نہیں کر سکیں گے پی ٹی ایم کو بیس سینیٹر جو ہیں وہ لوگ نہیں چاہے وہ پورا ایک مافیا ہے اچھا آپ یہ اندازہ کریں کہ جو سینیٹر ہوتا ہے نا آف فٹا وہ پاکستان کا ریچس رادمی ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وزیر آزم وہ پی ٹی ایم کی پریشانی تھی کیونکہ ٹیررزم سے پریشانی ہونی چاہیے وائلنس سے پی ٹی ایم نہیں میری بات سنی نے وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ پی ٹی ایم کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وزیرستان میں ایشو ہے ایکنومکس کا یہ ساری جو آپ کی فیکٹریاں چل رہی ہیں صرف فیکٹریاں سے ایکنومکس چل رہی ہیں ان کی اگر یہ فیکٹریاں بات ہوتی ہیں تو ان کی ایکنومکس اڑ جاتی ہے اور پی ٹی ایم اس کو ایک سپرائٹ کرتی ہے سر آپ یہ امیجن کریں کہ سریعہ اگر پاکستان میں جو ری رولنگ مل کا سریعہ ہے اگر فیفٹی پرسنٹ ٹوئٹی پرسنٹ ہی وہاں بن رہا ہے تو اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ سیل ٹیکس اکسائز روٹی ہے اور بیلی کا بیل ہے دونوں وہ نہیں دیتے تو ان کا مارجن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انہیں پیسے ہی پیسے زیادہ آتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں اور دائرے حمادر صاحب کیونکہ خود اس بزنس میں انواروڈ ہیں تو انہوں نے آپ کو کہا یہ بہت انکمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے تو اس کو بند کریں آپ کیونکہ ان کا اپنا بزنس بھی بتا سکتا ہے میں نے بند کرانے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ ان کو نہیں ہاتھ ڈال پا رہے میں یہی تو ارز کر رہا ہوں آپ پاٹا پاٹا کے جو پشاور یہ ہے اور جمرود یہ ہے دو خدم پر آپ جو سریعہ بنتا ہے وہ ایکزمٹ ٹیکس ہے اگر وہ جمرود میں ہی بکے مگر اگر پشاور میں بکے گا تو ٹیکسٹیبل ہے سابق حکومت موجود حکومت سب کے انٹرسٹ ہونے کے باوجود بھی یہ کام نہیں رک پا رہا ہے نہیں رک پاتا اچھا ان کا یہ کہنا ہے گورنمنٹس کا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جس وقت ان کی ایکنومس بہا ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ فائنس کر دیتے ہیں پی ٹی ایم کو